بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قارئی الیاسٹران ٹی وی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے واقعات بعد شہادت کیا ہوئے سماعت کیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک یزید کی بے قیدیوں کے لیے ایک زبردست محتسب تھا وہ جانتا تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں اس کو بے مہاری کا موقع مجسر نہ آئے گا اور اس کی کسی ہی کا جنوی اور گمراہی پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبر نہ فرمائیں گے اس کو نظر آتا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دیندار کا تازیانہ تعذیر ہر وقت اس کے سر پر گھوم رہا ہے اسی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کا دشمن تھا اور اسی لیے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس کے لیے باعث سے مصبت ہوئی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھنا تھا یزید کھل کھیلا اور انعواؤ اقسام کے معاسی کی گرم بزاری ہو گئی زنا لباتت حرامکاری بھائی بہن کا بیاء سود شرام دھڑلے سے رائج ہوئے نمازوں کی پابندی اٹھ گئی تمرد و سرکشی انتہاں کو پہنچی شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ مسلم بن عقبہ کو بارہ ہزار یا بیس ہزار کا لشکر گرا لے کر مدینہ تیبہ کی چڑھائی کے لیے بھیجا یہ تریسٹھ ہجری کا باقیہ ہے اس نامراد لشکر نے مدینہ تیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ علا عزمت اللہ قتل غارت اور ترہ ترہ کے مظالم ممسائگاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وہاں کے ساکنین کے گھر روٹ لیے سات سو صحابہ علیہ مردوان کو شہید کیا دوسرے عام باشندے ملا کر دس ہزار سے زیادہ کو شہید کیا لڑکوں کو قید کر لیا ایسی ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے مسجد نبی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندے تین دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجنوب بن کر وہاں حاضر رہے حضرت عبداللہ بن ابن حنزلہ ابن غسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس آتھ تک پہنچے ہیں کہ ہمیں ہنتے شاہوں نے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں پھر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور راستہ میں امیر لشکر مر گیا اور دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا مکہ محظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجیگ سے سنگباری کی منجیگ پتھر پھینکنے کالا ہوتا ہے جس سے پتھر پھینک کر مارا جاتا ہے اس کی زد بڑی زبردست اور دور کی مار ہوتی ہے اس سنگباری سے حرم شریف کا سین مبارک پتھنوں سے بر گیا اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو بھی ان بے دینوں نے جلا دیا اسی چھت میں اس دنبہ کے سین بھی تبرر کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا حضرت اسماعیل عیدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ میں قربانی کیا گیا تھا وہ بھی جل گئے کعبہ مقدسہ کئی روز دک میں لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے آخرکار یزید پلید کو اللہ تعالی نے حلاق فرمایا اور وہ بدنصیب تین برس سات مہینے تخت حکومت پر شیطنت کر کے پندرہ ربیل اول چونسٹھ اجنے کو جس روز اس پلید کے حکم سے کعبہ موظمہ کی بھی حرمتی ہوئی تھی شہر حمص ملک شام میں انتالیس برس کی عمر میں حلاق ہوا انوز کتال جاری تھا کہ یزیدنا پاک کے حلاقت خبر پہنچی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے ندا فرمائی کہ اے اہل شام تمہارا تاغوت حلاق ہو گیا یہ سن کر وہ لوگ زلیل و خار ہوئے اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ گروہ نہ حق پشتہ خواہب و خاسر ہوا اہل مکہ کوئی ان کے شر سے انجات ملی اہل حجاز یمن و عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر ربیل اول چونسٹھ ہجری میں یہ معاویہ گرچر یزید پلید کی اولاد سے تھا مگر آدمی نیک اور صالح تھا باپ کے ناپاک افار کو برا جانتا تھا عینان حکومتات میں لیتے وقت سے تا دم مرگ بیمار ہی رہا اور کسی کام کی طرف نظر نہ ڈالی اور چالیس دن یا دو تین ماہ کی حکومت کے بعد اکیس سال کے عمر میں مر گیا آخر وقت میں اس سے کہا گیا کہ کسی خریفہ کو مقرر کرے تو اس نے جواب یہ دیا کہ میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی تو میں اس تلخی میں کسی دوسرے کو کیوں مرتلا کروں معاویہ بن یزید کے انتقال کے بعد اہل مصر و شام نے بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس کو شام و مصر پر قبضہ حاصل ہوا 65 ہجری میں اس کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد المالک اس کا قائم مقام ہوا عبد المالک کے اہد میں مختار بن عبیت ثقفی نے عمر بن سعید کو بلایا ابن سعید کا بیٹا حفظ حاضر ہوا مختار نے دریافت کیا کہ تیرے باپ کہاں ہیں کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلتا اس پر مختار نے کہا کہ اب وہ اس کی حکومت کہا ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے بفائی کی تھی اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شہادت کے روز کیوں نہ خانہ نشین نہ ہوا اس کے بعد مختار نے ابن سعید اور اس کے بیٹے اور شمر ناپا کی گردن مارنے کا حکم دیا احمد بن حنفیہ جو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر ہیں بھائی ہیں ان کے پاس بھیج دئیے اور شمر کلاش کو گھوڑوں کے سموں سے روند رندوا دیا جس سے اس کے سینہ اور پسلی کی ہڑیاں چکنا چور ہو گئی شمر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں سے ہے اور ابن سعید اس لشکر کا قافلہ سالار و کماندار تھا جس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے طفان توڑے اور ان نابکار کے سرطن سے جدا کر کے دشت بدشت پھرائے جا رہے ہیں اور دنیا میں کوئی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں ہر شخص ملامت کرتا ہے اور عزرہ حکارت سے دیکھتا ہے اور نظر حکارت سے دیکھتا ہے اور ان کی اس زلط اور رسوائی کی موت پر خوش ہوتا ہے مسلمانوں نے مختار کا کہ اس کارنامہ پر ازار فرا کیا یعنی خوش ہوئے اور اس کو دشمنان امام سے بدلہ لینے پر مبارک بات دی اس کے بعد مختار نے حکم عام دیا کہ کربلا میں جو جو شخص عمر بن ساکھ کا شرط تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بسرا بھاگنا شروع ہوئے مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا جس کو جہاں پایا ختم کر دیا لاش جلا ڈالی گھر لوٹ لیے خالی بن یزید مخبیس ہے جس نے حضرت امام آری مقام امام حسین عوضی اللہ تعیدانوں کا سر مبارک تنے عقدس سے جدا کیا تھا یہ روس یہاں دی گرفتار کر کے مختار کے پاس لیا گیا مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے پھر سولی پر چڑھایا آخر آگ میں جھونک دیا اس طرح لشکر ابن سعید کے تمام اشرار کو ترہ ترہ کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا چھہ ہزار کوفی جو حضرت امام آلی مقام امام حسین عوضی اللہ تعیدانوں کی قتل میں شریک تھے ان کو مختار نے ترہ ترہ کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا ناظرین دیکھتے رہے اپنا یوٹیوب چینل قاری لحظ چان ٹی وی سبسکرائب بھیجئے بیل لائک لازمیت بھائیے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنا ہزارے خیال ضرور کیجئے گا جزاکاللہ